اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ میں اس موضوع پر بات کروں کیونکہ جن لوگوں کو جو ویکسینز لگ رہی ہیں وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کس چیز پر مبنی ہے تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں تو یہ ویکسین کین سائنو بائیولوجکس اور بی جنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے اشتراک سے بنی ہے اس کی ڈوز کی بات کر لیتے ہیں آدھا مللیٹر یعنی 0.5 مل اور آدھا سی سی ڈوز آپ کو انجیکٹ کی جاتی ہے اور یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے اس کے لیے آپ کو دوبارہ وزٹ نہیں کرنا پڑتا ہوں یہ کس ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے یہ ایڈ فائی ویکٹر ویکسین ہے یعنی اس کے اندر جو ویکٹر استعمال ہوا ہے آگے جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو ایڈ فائیو یا ایڈینو وائرس فائیو کہتے ہیں اور یہ انسانوں کو انفیکٹ کرنے والا وائرس ہے نہ کہ ایسٹرازینی کا جیسے تو یہ ویکسین ایسٹرازینی کا کے مقابلے میں تھوڑی سی اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پہ چمپینزی ایڈینو وائرس استعمال ہوا تھا جبکہ یہاں پہ انسانی ایڈینو وائرس کو استعمال کیا گیا ہے اور اگین یہ تقسیم کے لیے نائل ہے یا ریپلیکیشن ڈیفیشنٹ ہے یا ریپلیکیشن انکومپیٹنٹ ہے تو یہی ویکٹر یعنی ایڈ فائیو یا ایڈینو وائرس فائیو کرونا وائرس کے سپائک پروٹین کے جین کو ہمارے جسم تک پہنچاتا ہے اور تقسیم کے لیے نائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزاتے خود انسانی جسم میں انفیکشن کرنے کے قابل نہیں ہے ایک اور اہم بات کہ ایڈینو وائرسز کو لیب کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے جنیٹکلی موڈیفائی کیا جاتا ہے اس لئے ان کو ریکمبیننٹ کہتے ہیں اس طرح کہ وہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں اس کی افادیت کی بات کر لیتا ہے یہ ساٹھ سے پیسٹھ فیصد تک اس کی ایفیکیسی رپورٹ ہوئی ہے جو کہ لگ بھگ ایسٹرزینی کا کی ویکسین کے برابر ہی ہے اچھا اب چند ویکٹر بیس ویکسین کا آپس میں فرق جان لیتے ہیں رشن سپوٹنک اس کی دو شارٹس لگتی ہیں دو ڈوزز ہیں ایسٹرزینی کا کی بھی دو ڈوزز ہیں جبکہ کینسائنو کی ایک ڈوز ہے آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ کینسائنو کی ایک ڈوز کیوں ہے جبکہ آپ نے دیکھا کہ رشن سپوٹنک اور ایسٹرزینی کا کی دو ڈوزز لگائی جاتی ہیں تو رشن سپوٹنک تھوڑی سی ڈیفرنٹ اوروں سے اس لیے کیونکہ اس کی دو ڈوزز میں دو مختلف قسم کی ایڈینو وارسز استعمال ہوتے ہیں اس کی پہلی ڈوز میں ایڈینو وارس ٹوائنڈی سیکس جبکہ دوسری ڈوز میں ایڈینو وارس فائیو لگتا ہے ایسٹرزینی کا کی ویکسین کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کے اندر بندر کا جو اڈینو وارس ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کینسائنو جو کی چائنہ کی ویکسین ہے اس کے اندر ایڈ فائیو کو رکھا گیا ہے ایہ نہیں ایڈینو وارس فائیو ان کے ماخض کیا ہیں سورسز کیا ہیں ان ایڈینو وارسز کے تو رشن سپوٹنک میں جو یہ ایڈینو وارس لیے گئے ہیں یہ انسان سے لیے گئے ہیں جبکہ ایسٹرزینیکہ میں بندر سے لیا گیا ہے کینسائنوں میں جو ایڈ فائیوز ہوئے وہ بھی انسانوں سے لیا گیا ہے یعنی انسانوں کو انفیکٹ کرنے والا ایک وائرس تھا جو کہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ویکٹر وائرسز ہوتے ہیں جیسے فر ایسیمپل یہاں پہ انسان سے لیا گیا ہے یہاں پہ بندر سے اور یہاں پہ بھی انسان سے یہ بیسیکلی کیریئر کا کام کرتے ہیں یعنی ویکسین کو ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچاتے ہیں یہاں پہ ایک اور اہم بات کہ جو انڈیا کی کووی شیلڈ ویکسین ہے وہ بالکل ایسٹرزینیکہ کی ٹیکنالوجی پر بیسٹ ہے یعنی وہاں پہ بھی چیمپینزی کا ڈینو وائرس استعمال ہوا ہے اچھا ایک دلچسپ بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی یہی ویکٹر بیسٹ ویکسینز استعمال ہوئی یعنی وائرس بیسٹ ویکٹر ویکسینز استعمال ہوتی رہی مگر وہ کلینیکل ٹرائلز کی حد تک محدود تھیں جیسے فور ایکزامپل ایبولا وائرس کے اگینس ایچ آئی وی ایڈز کے اگینس یہ چیزیں استعمال ہو چکی ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں میں باقاعدہ طور پر ان کا استعمال کبھی نہیں ہوا تھا اور یہی وجہ ہے لوگوں کی اپریہنشن کی اور خوف کی تو پینڈیمک کی مصیبتوں نے آج دنیا کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کیا وہ ویکسینز یا وہ ٹیکنالوجیز جو پوری طرح سہر سرچ کے مراحل سے ابھی تک نہیں گزری تھیں آج وہ عام انسانوں میں استعمال ہو رہی ہیں اچھا یہاں پہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بات میرے ذہن میں آگئی ہوئے میں آپ کو بتا دوں یہ ویکٹر بیسٹ ویکسین ٹیکنالوجی جو کہ کینسائنوں میں یوز ہوئی اسٹرزینیکہ میں یوز ہوئی سپوٹنک میں یوز ہوئی کہ ایسی ویکسینز کو سنگل ڈوز ویکسین ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے چائنہ نے کینسائنوں کو سنگل ڈوز یا سنگل شاٹ ویکسین رکھا ہے جبکہ حیران کن طور پہ اسٹرزینیکہ والے اس ویکسین کو دو ڈوزز میں لگا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسٹرزینیکہ والوں کو اب خیال آ رہا ہے کہ انہیں بھی اب دو کی وجہ ایک ڈوز دینی چاہیے یا دو ڈوز کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے اور اکثر ملکوں میں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلی اور دوسری ڈوز کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو تین مہینے کا کر دیا گیا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسٹرزینیکہ کی ایک ڈوز کے بعد وافر مقدار میں انٹی باڈیز بنتی ہیں اور اس لانگ گیپ کی مینلی ریزن یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انٹی باڈیز وافر مقدار میں بن رہی ہیں تو شاید دوسری ڈوز کو بہت زیادہ ڈیلے کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوں گا تو یہ میں نے آپ کو سائنٹیفک پرسپیکٹیف دیا کہ اڈینو وائرس ویکٹر بیس ویکسینز کی ایک ڈوز بھی ٹیکنیکلی کافی ہوتی ہے اور اس کا مین جو ڈرائیونگ فیکٹر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس اس وقت بہت زیادہ دنیا میں تباہی بچا رہا تھا جب یہ ویکسینز بن رہی تھی تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کی دو ڈوزز ہی لگا دی جائیں تاکہ اتنی انٹی باڈی بنے کہ کورونا وائرس سے مکمل طور پر چھٹکارہ پا لیا جائے لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی سیفٹی بھی اہم ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویکسین ہمارے جسم میں کام کیسے کرتی ہے تو جیسے آپ کو اس سکرین پر نظر آنے والی چیزیں جانی پہچانی لگ رہی ہوں گی تو یہ ویکسین بھی ہمارے جسم میں بلکل اس طریقے سے کام کرتی ہے جیسے ایسٹرازینکہ کی ویکسین تو یہاں پہ جو ایڈینو وائرس ہے کینسائنوں میں یا سپوٹنک میں یہ انسانی ایڈینو وائرس ہے جبکہ یہی ایڈینو وائرس ایسٹرازینکہ کے اندر بندر سے لیا گیا ہے یعنی بندر کو انفیکشن کاؤز کرنے والا ایڈینو وائرس ہے وہاں پہ اور اس ایڈینو وائرس کے اندر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی کرونا وائرس کے سپائک پروٹین کا جنیٹک میٹیریل ہے یا ڈین اے ہے تو اس ایڈینو وائرس کے اندر اس ڈین اے کو چھپایا گیا ہے اور یہ بیسیکلی ایڈینو وائرس جو ہے کیریئر کا کام کر رہا ہے اور یہ باڈی کے اندر تیرتا ہوا اس کو ہمارے خلیوں تک پہنچاتا ہے تو جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے ایسٹرزینیگا کی ویکسین ٹیکنالوجی بہت ڈیٹیل سے ذکر کی تھی تو وہ اس ویڈیو کو جا کر دے سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو یہاں پہ میں تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے تو بریفلی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا یہ اڈینو ویرس خود ہمارے خلیے کے باہر رہ جاتا ہے مگر کرونا ویرس کے جو ڈی اے نے ہے اس کو ہمارے سیلز یا خلیے کے اندر پہنچا دیتا ہے یعنی یہ اپنا پیلوڈ گرا کر یہ پیلوڈ ہے اس کا واپس چلا جاتا ہے سیل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور اگر یہ اڈینو ویرس ہمارے خلیے کے اندر بالفرض داخل بھی ہو جائے تو یہ ریپلیکیشن ڈیفیشنٹ ہے یعنی یہ خود تقسیم نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہمارے جسم کو انفیکشن نہیں کرے گا اس کے اندر سے وہ تمام ایلیمنٹس نکال دیے گئے ہیں ریکممنٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے جس کی وجہ سے یہ ویرولنٹ رہتا ہے یا ہمارے سیلز کو انفیکشن کرتا ہے تو یہ ون یہ ٹو اس کے بعد نمبر تھری یہی ڈی اینے جو ہے کرونا ویرس کے سپائک پروٹین کا ڈی اینے یہ تیسرے مرحلے میں پھر ہمارے سیلز کے نیوکلیس میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ پھر ٹرانسکرپشن ہوتی ہے مسینجر آرینے بنتا ہے یہ چوتھا سٹیپ ہوا پانچ میں سٹیپ میں یہ مسینجر آرینے نیوکلیس سے باہر آتا ہے سائیڈو سول میں اور وہاں پہ پھر اس سے سپائک پروٹینز بنتے ہیں یہ لمبی چھوڑی تفصیل ہے میں پہلے ڈسکرس کر چکا ہوں اگر کوئی اس پورے میکنزم کی سائنس کو جاننا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں دی گئی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اچھا اس کے بعد یہی سپائک پروٹینز ہمارے مدافعیتی نظام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ ان کو پہچان لو جب بھی اصل دشمن آئے یا کرونا ویرس آئے تو اس کے پاس بھی یہی ہتھیار ہوں گے تو تم پہلے سے اس ہتھیار کا توڑ یعنی انٹی باڈیز بنا کے رکھو اور ضرورت آنے پر پہلے سے یعنی ہمارے پاس اسلاح موجود ہو انٹی باڈی کی فارم آخر میں چند اہم نقاط دھورائے دیتا ہوں وہ لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے تو یہ ویکسین بلکل اسی طرح کام کرتی جیسے اسٹرزانیگی ویکسین یہ ہمارے نیوکلیس میں داخل ہوتی ہے کرونا ویرس کے سپائک پروٹین کا ڈی اے نے ہمارے سیلز کے اندر پہنچایا جاتا ہے جو کہ بعد میں نیوکلیس میں انٹر ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر وہی سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ اسٹرزانیگی کی ویکسین میں ہوتے ہیں اسٹرزانیگی کے مقابلے میں سپوٹنک بھی اور کینسائنوں میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ انسانی اڈینو وارس لیا گیا ہے باقی بلکل وہی چیز ہے جبکہ انڈین کووی شیل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ٹوٹلی اسٹرزانیگی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے یعنی وہاں پہ بھی بندر کا اڈینو وارس استعمال ہوا ہے تو یہ ساری ویکسین جن کا آج ہم نے ذکر کیا یہ ڈین اے ویکسین ہیں جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کیا کینسائنوں سے اور سپوٹنک بھی سے کلوٹنگ ایشوز ہوتے ہیں تو اس بات کے ابھی تک اس لیے شاید شواہد نہیں مل سکے کیونکہ ان دو کنٹریز نے اپنے کلینیکل ٹرائلز کو اتنے وسیع پیمانے پر نہیں کیا تھا اور جو کلینیکل ٹرائلز ہوئے بھی تھے ان کے ڈیٹا کو بہت کلیرلی شاید شفاف انداز میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا تو ٹیکنالوجی کے لیے ممکن ہے کہ ان ویکسین سے بھی کلوٹنگ ہو لیکن کچھ کہا نہیں سکتے کیونکہ ڈیٹا سامنے نہیں ہے دوسری ایک اہم بات اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاک ویک بنی ہے اس پہ بھی بات کریں تو پاک ویک میں بھی بلکل کینسائنو والی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے یعنی وہاں پہ بھی انسانی جو ایڈینو وائرس فائیو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور وہ بھی ایک سنگل شاٹ ویکسین ہے اور اگلے مرحلے میں پاکستانیوں کو بڑے پہمانے پر لگائی جائے گی انشاءاللہ اور بہت سارے ٹاپکس ہیں ویکسینز کے علاوہ کرونا وائرس کے علاوہ ان کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن یہ چند بہت اہم برننگ ایشیوز تھے جو کہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا پہلے ان کو نمٹا لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی موضوعات پر بات ہوگی اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر